اس وقت دنیا میں بہت سارے انڈرائیڈ یوزرز ہیں اور یہ بہت ہی پاپولار موبائل آپریٹنگ سسٹم ہے اور اس کے پاپولار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت سے کسٹمائزیشن ٹولز آفر کرتا ہے اور اس پلیٹ فارم کے لیے ایپ ایویلیبیلٹی بھی بہت زیادہ ہائی ہے اور یوزرز بہت ساری ایپس انسٹال کر لیتے ہیں جیسا کہ ملٹیپل براوزرز کسی بھی سیم پرپس کے لیے ملٹیپل ایپس انسٹال کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن ان ایپس کو سپیسیفک ایکشن کے لیے ہینڈل کرنا بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے انڈرائیڈ ہمیں آلاؤ کرتا ہے کہ ہم کونسا براوزر کونسے ایسی میس سروس اور کونسا ایمیل کلائنٹ ایزا ڈیفارڈ یوز کرنا چاہتے ہیں اور جب ہم ایک ایپ کو ڈیفارڈ ایپ چوز کر لیتے ہیں تو پھر بار بار ہمیں اس ایپ کو سیٹ نہیں کرنا پڑتا اور یہ بات آپ کو ماننا پڑی گی کہ بعض اوقات ہم غل نہیں ہوتا کہ ہم اسے چینج کیسے کر سکتے ہیں اور اگر یہی پرابلم آپ کے ساتھ بھی ہے تو پھر آپ بلکل ٹھیک جگہ پہ آئے ہیں کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ بیسٹ ورکنگ میتھڈ شیئر کرنے والا ہوں جس سے آپ انڈرائیڈ ڈیفارڈ ایپ کو ریموو بھی کر سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں لیٹس گیٹ انٹو ایٹ ڈیفارڈ ایپ کو ریموو یا پھر چینج کرنے کے لیے سیٹنگز پیج کو اوپن کریں سکرول ڈاؤن کریں اور ایڈیشنل سیٹنگز پہ ٹیپ کریں اب یہاں پہ ڈیفارڈ ایپلیکیشن پہ ٹیپ کریں گے تو وہ ساری ایپس اوپن ہو جائیں گی جو اس وقت ہمارے فون میں ایز ایڈیفارڈ سیٹ ہیں ڈیفارڈ ایپ کو چینج کرنے کے لیے واپس ایڈیشنل سیٹنگز میں جائیں اور اپلیکیشن مینجمنٹ پہ ٹیپ کر کے آل ایپس میں آ جائیں یہاں پہ سکرول ڈاؤن کریں اور وہ والی ایپ ڈونڈیں جس کو ڈیفارڈ ایپ سے ریموو کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ٹیپ کریں اور سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو کلیر ڈیفارڈ کا آپشن مل جائے گا اس کے اوپر ٹیپ کریں گے تو یہ ایپ ڈیفارڈ ایپ سے ریموو ہو جائے گی اوکے تو اس طریقے سے آپ انڈرائیڈ میں ڈیفارڈ ایپ کو بہت ہی آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ ہو تو مجھے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب